لائک کریں ہماری یوٹیوب ویڈیو کو تاکہ ہم آپ کو نئی نئی ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ ہوشکیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے فارٹی لائجرز کے بارے میں جو سب سے ویسٹ سب سے بڑھیا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں all in one ہے کیوں ہیں یہ all in one اور کیوں ہیں یہ این پی کے وارابہ تیس سولہ ڈی اے پیس ہیں یا پھر ان جو خواد آتی ہیں ان سب سے ویسٹ کیوں ہیں اس ویڈیو پر آپ کو بتانے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یارہ ملہ فارٹی لائجرز کومپلیکس کے بارے میں جو اورورہ خواد ہے اس میں این پی کے بارہ گیارہ اٹھارہ جو کی سلفر اور میگنیشیم ایک تھے تو سلفر کی بھی ماترہ ہے میگنیشیم کی ماترہ ہے کتنی ماترہ ہے سمپون جانکاری بستات سے ڈیٹیل کے ساتھ بھلے ہی آپ کو ہم اس ویڈیو پر پانچ چھ منٹ لے لے لیکن آپ کو جانکاری بلکل سٹیک سمپون ملنے والی ہے تو اس ویڈیوز کو آپ لائک کر دیجئے چلیے ہم اپنی ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ آپ کو ایسی انٹریسٹنگ اور بھی نولیجیوال ویڈیو ملنے والی ہیں یارا ملہ فرٹیلائجرز یعنی یارا ملہ کمپلیکس کے بارے بتانے والے ہیں اس میں نائٹروجن فاسپورس پوٹیسیم کے علاوہ میگنیسیم اور سلفر کا ایک کمبینیشن ہے اس کے فائدے کے بارے میں تو بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے کمبینیشن کنٹینٹ کے بارے میں یارا ملہ کمپلیکس میں نائٹروجن فاسپورس پوٹیسیم نائٹروجن کی مہترہ ہے اس میں 12% فاسپورس یعنی پی ٹو او فائد گیارہ پرسیم ہے پوٹیسیم کے ٹو او اس میں 18% ہے میگنیشیم کی مہترہ ہے اس میں 1.2% پلس سلفر کی مہترہ ہے اس میں 7.6% آپ اس کو گیہوں پر دھان پر سویبین مکہ جوار آرہار گنہ اڑاد سنترہ پپیتہ انگور مٹر مونپھلی اور چنہ پر آپ کو 25 کلوگرام ایکڑ جڑوں کے پاس دینا ہے اور پانی چلا دینا ہے آپ 25 کلوگرام کا بیگ لے کے آئیے اور اس کو دو بار میں استعمال کریں جو میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے اب بھی اب بھی جو کروپ بتائی ہیں 25 کلوگرام کا بیگ لائیے اور اس کو آپ دو بار دیجئے پندرہ پندرہ دن کے انترال میں اس کو سپری نہیں کرنا اس کو جڑوں کے پاس دینا ہے اور اس کو سپری بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو جڑوں کے پاس دینے کی پروسس بتا رہا ہوں 25 کلوگرام کا بیگ لائیے آپ کو 25 کلوگرام کا بیگ ٹو ٹائم میں دیجئے یعنی پندرہ پندرہ دنوں کے انتران میں فرسٹ آپ کو دینا ہے بارہ دسالہ پانچ یعنی ساڑھے بارہ کلو دینا ہے بارہ دسالہ پانچ کلو گرام دینا ہے آپ کو سیکنڈ ٹائم آپ بارہ دسالہ پانچ یعنی ساڑھے بارہ کلو ایک بار میں سیکنڈ ٹائم پر آپ ساڑھے بارہ کلو گرام دیجئے جڑوں کے پاس دے کر پانی چلا دینا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں کہ جڑوں کے پاس دینا ہے جو میں نے آپ کو کروپ بتا دی اور پانی چلا دینا ہے اس کو آپ پتوں پر بھی چھڑکاپ کر سکتے ہیں پتوں پر یہ آپ چھڑکاپ کر رہے ہیں تو دو کلو گرام ایک اکر پر دو سو لیٹر پانی پر سپری کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو ریکمینڈٹ کروں گا کہ اس کو آپ کیول جڑوں کے پاس دے کر ہی پانی چلایں بہت ہی بڑھیا ریزلٹ ملیں گی اس کے علاوہ جو سبزی برگی کروپ ہوتی ہیں بھاگ بانی ہوتی ہیں تو ان پر آپ آٹھ کلو گرام پر ایتی اکر دینا ہے سیکنڈ ٹائم آپ کو آٹھ کلو گرام پر ایتی اکر دینا ہے تھرڈ ٹائم بھی آپ کو آٹھ کلو گرام یعنی ایک بار میں آپ کو آٹھ کلو گرام بیجیٹیبیل پر دینا ہے اور موٹی فصلوں پر ساڑھے بارہ دس سے بارہ کلو گرام آپ کو ایک اکر پر فرس ٹائم پر دے سکتے ہیں اگر آپ ٹو ٹائم پر یعنی ایک دو بار دیں گے تو بہت ہی اچھی ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو ایک نوٹ سے آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی فصل ہے کم سے کم تیس سے پیس دن کی ہونی چاہیے اس کا پچیس کلو گرام کا پیک اٹھارہ سو روپے میں ہے جو مہنگا ہے مہنگا یا اس لیے ہے کیونکہ اس میں سلفر کی مہترہ بھو بھی سات دسالو چھے پرسینٹ ہے جو جادہ ہے کافی اچھی ہے میگنیسیم بھی ہے پوٹیسیم بھی ہے فاسپورس بھی ہے نائٹروجن بھی ہے تو جیسے اس کے ریزلٹ ہیں اس حساب سے کوئی مہنگا نہیں ہے آپ ایک دو بار میں اس کو استعمال کریں چھوٹے پیک پر بھی اپ لبد ہے یارہ ملا فارٹی لائجرس کمپلیکس اور آپ کو جو میں بتا دوں کہ اس میں نائٹروجن فاسپورس پوٹیسیم سلفر میگنیسیم ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آپ کو کون سی کروپ پر کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اس کو آپ کم سے کم تیس دن کی فصل ہو اور میگزیما آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں دھیان رکھنا ہے آپ پکنے کے بعد نہ دیں کسی فصل پک چکی ہے پریپک پہوچ چکی تب نہ دیں بات کر لیتے ہیں جو اس میں پوسکتات میں سکش پوسکتات میں ان کا ورک کیا ہوتا ہے اس میں مینگنیشیم ہے مینگنیشیم کا برک ہوتا ہے پودھی کی کوشکاں میں انجائمز کو ٹھیک کرنا مینگنیشیم کلورو فیل آنو میں کیندری پرمانو کے روم میں ورک کرتا ہے مینگنیشیم ایک کلورو فیل ورنک ہے فصل کے گہرے ہرے رنگ میں اور پروٹین اور آوستک انجائمز کو پریریت کرتا ہے اس کے علاوہ جو نائے نائے سیلز کا نرمان کرتا ہے اس میں سلفر کا بھی کومبینیشن ہے سلفر ہماری فصلوں پر بڑھوار گروت بکاس اپاج اتپادنے بردھی کرتا ہے پودھی کی گرین نیس اور ہرہ پن بڑھاتا ہے ورن کرتا ہے اور اس کے علاوہ پوٹیسیم کی ماترہ ہے دانوں کو بھرنے کا کام کرتا ہے فاسپورس کا بارک ہوتا ہے جنوں کو اور تانی کو مجبوط کرنا اور نائٹروجن کا بارک ہوتا ہے کلورو فیل کی ماترہ کو بڑھانا ونسپتی عباسطہ میں کافی رول رہتا ہے نائٹروجن کا اور ہماری فصلوں پر سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے نائٹروجن کی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ہے پرانٹس کے بکاس کے لیے اپاج بڑھوار گروت کے لیے سترہ سوکش پودھ سکتاتوں کی پودھ سکتاتوں کی سوکش پودھ سکتاتوں کی آبستہ پڑتی ہے تو اون پودھ سکتاتوں میں سے کافی اس میں نائٹروجن فاسفورت پوٹیسیم سلفر مینگنیسیم کا کومبینیشن ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کی جو ریزلٹ ہیں بہت ہی بڑھیاں تھوڑا مہنگا ہے لیکن اس کی ریزلٹ کافی اچھی ہیں یا دی آپ اچھی اپاج اگداب ہنڈیٹ پرسنٹ اور اچھی خاصی اپاج اتپادن گروتھ لینا چاہتے ہیں اپنی فصلوں پر تو ایارہ ملہ کومپلیکس کی جو فرٹی لائجرز ہے اس کو جرور استعمال کریں ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور کافی اچھا بھی ہم کو وینیفیٹ ہوتا ہے آج کی بیڈوں بس اتنا ہی اور ہاں دوستو اس کو آپ کو جڑوں کے پاس دے کر پانی چلائیں گے تو کہیں زیادہ ویسٹ ہوگا اس پرے کرنے سے آج کی بیڈوں بس اتنا ہی تھینکیو سو مچ